میں کبھی کبار اللہ کو سمجھ ہی نہیں پاتی مجھے اس کے ارادے اکثر توڑ دیتے ہیں آخر وہ مجھے ہی اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے اور جب میری اقل کچھ بھی ماننے کو راضی نہیں ہو پاتی تو میں قرآن پڑھنے لگتی ہوں کہ شاید مجھے وہ رب سمجھ آنے لگے اور پھر یہ سوچتی ہوں کہ شاید کچھ صفحے پڑھ لینے کے بعد وہ دل میں ہی اتر جائے مگر وہ ہے کہ دور کہیں چھپا بیٹھا ہے مجھ سے تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ وہ دور کہیں تم سے چھپا بیٹھا ہے اور میری بات سنو اگر وہ سمجھ میں آنے لگے تو خدا کیسے کہلائے اور قرآن اس نے اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو سمجھ سکو بلکہ قرآن اس نے اس لیے دیا ہے کہ تم خود کو سمجھ سکو وہ کیا سوچتا ہے یہ کھوج لگانا تمہارا کام نہیں تم نے اس کو کیسا سوچنا ہے یہ تمہارا کام ہے وہ کہاں تمہاری اکل میں آئے گا بھلا وہ تو ایک گورک دھندہ ہے اس کو سمجھو نہیں اس سے محبت کرو اور محبت میں تم جانتی ہو کہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اتنا علم نہ سیکھو کہ اس ذات کو سمجھنے بیٹھو بس اتنا سا عدب سیکھ لو کہ اسے اپنی بات سمجھا سکو اسے سمجھنے بیٹھوگی تو اپنا آپ بھی بھول جاؤگی اس سے لگن لگا کر دیکھو